دس محرم الحرام آتے ہی آپ کے ذہن میں کئی سوال اٹھتے ہوئے اگر نہیں آتی تو آپ اس ویڈیو کو سکیپ کر دیجئے ہاں وہ کونسی سوالات ہیں وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں تاکہ آپ کے آسانی کے لئے وہ سوالات جان لیں جن کی پر میں گفتگو کرنے والا اگر آپ ان سے واقف ہیں سوال جواب سے تو پھر بھی یہ ویڈیو آپ کے لئے نہیں ہے کوئی اور ویڈیو دیکھ لیجئے اس ویڈیو سے مزید اچھے اچھی ویڈیوز بھی ہیں اگر آپ نہیں ہیں واقف تو پھر چند منٹ میں یہ سب کچھ آپ کے سامنے واضح ہو جائے گا آپ چند منٹوں میں یہ جان جائیں گے شیعہ یزید کو کیوں برا بلا کہتے ہیں کیوں لائن کہتے ہیں سنی یا وہابی یہ بندی ان میں کتنے فرقے ہیں وہ کیا کہتے ہیں یزید کے بارے میں اور کیا ان کا معاقف ہے انہ دیست کیا کہتے ہیں بریلی کیا کہتے ہیں دیوبندھی کیا کہتے ہیں اور جو لوگ یزید کی تعریف کرتے ہیں ان کی ہاتھ کیا آتا ہے وہ کیوں ایسا کرتے ہیں جو لوگ سنی حسین عزلہ طائف کرتے ہیں وہ کیوں ایسا کرتے ہیں اور ان کی ہاتھ کیا آتا ہے یزید اس کے مخالف قان تھا اس تنہ حسین رضی اللہ عنہ supported ان کے مخالف قان تھے اصل واقعہ کیا ہے ماجرہ کیا ہے بریلیوں کا موقف کیا ہے دیوبندیوں کا موقف کیا ہے اہتشی کا موقف کیا ہے اہل سنت کا موقف کیا ہے اہل حدیث کا موقف کیا ہے اس سب چیزوں کو جانے کے لیے جی میریو آپ چاہد آپ کے لیے فائدہ مند ہے اگر آپ واقف ہیں خود تو پھر اب آپ کی اور ویڈیو دیکھ سکتے ہیں اور اس میں جو میں باتیں کرنے والا ہوں چند میٹمنٹ میں اس طرح آپ کو یہ سٹوری بتاؤں سبی لوگوں کی موقف بھی آپ کے سامنے آجائیں کون برا کون بھلا کس کو آپ اچھا کہیں کس کو برا کہیں یہ بھی آپ خود مطلب ایک وہ کر سکیں گے آپ کے لیے سے کچھ آسان ہو جائے گا اور جو میں کچھ باتیں کرنے والا ہوں میں فی الحال وہی باتیں آپ سے شیئر کروں گا جن پہ دیوبندی بریولی اہل حدیث اہل تشیری جماعت اسلام میں سبھی مسالے کے متفق ہیں میں ابھی فی الحال اختلافی بات نہیں کر دوائیں لیکن آپ خود جان جائیں گے کہ اختلاف کیا ہے آخر ماجرک کیا ہے تو پھر دیکھیں ویڈیو ابھی آپ تھوڑا ریلیکس ہو کے بڑھیں توجہ ہے تو اب مجھے نہیں پتا میں کتنے منٹ یہ بھی ریپارڈ کرتا باہر کیا جب تک بات پوری نہ ہو اس لئے میں آپ کو کہہ رہا ہوں اگر آپ کے پاس وقت ہے نہیں تو اس ویڈیو کو بریک لگا دیتی ہے یہ اور آجا ہے تو آپ پھر چینل کے اوپر جا کے اسی ویڈیو کو ساتھ کر لیجئے اور آپ پھر شاید یہ آسان دلیا جائے بگر نہ آپ اس ویڈیو کو آگے پھر ظاہری بات ہے آج ہی ویڈیو ہاتھ سے نکل جائے تو پھر شاید کبھی واپس نہ آئے آپ کے ذہن میں بھار کیا چھوڑی میں شارٹ سٹوری کوشش کروں گا کہ دو منٹ میں یا تیری منٹ میں زیادہ سے زیادہ مکمل سٹوری کیا ہے کیا ہوا کیا نہیں لیکن ایک سٹوری کے اندر تقریباً دس سٹوری اور ہوتے لیکن میں آپ کو شارٹ بتا رہا ہوں یاد رہا ہے بھار کیف وہ سے کچھ آپ خود بھی پھر تھوڑا سوچ لے گئے یزید اخفہ سخفاجر آدمی تھا اور حضرت امیر مادی رضی اللہ عنہ کی بیٹے تھے ان کے بعد یہ بہت خلیفہ بنے سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ آپ واقف ہوں گئے یہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے فرزند ہیں حضرت حسن رضی اللہ عنہ کے چھوٹے بھائی ہیں حضرت حسن رضی اللہ عنہ جب خلیفہ بنے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بعد تو بہت ساری اختلافات ہوئے اس نے کہا حضرت امیر معاویہ بنے یہ بنے وہ بنے بھار کیف یہ صلاح کرنے والے تھی حضرت حسن رضی اللہ عنہ تو یہ چاہتے تھے کوئی مخالفت نہ ہو تو انہوں نے بہ آسان طریقے سے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو خلافت سوٹے بس حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ خلافت پر اتائم رہے خلیفہ بنے اور پر امن طریقے سے اچھے طریقے سے اب بات یہ ہے کہ سب کچھ ہوتا رہا ہے ان کے بعد جب سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ ہو وفات پا گئے ان کے بعد خلیفہ لوگوں نے لوگوں نے کیا زبردستی ان کا رجحان تھا تھوڑا یہ سخت قسم کے لوگ تھے یزید ظاہری بات ہے جس کے کہتے ہیں جس کی لاتھی تو سب کچھ بس زبردستی بن گیا پھر اب جب یزید خلیفہ بنے آچانک بنے کوئی فیصلہ کوئی مشاورت کسی نے بیت کی یعنی وارٹنگ ایسا کوئی الیکشن وغیرہ نہیں چند لوگوں نے انہیں منتخب کر دی جب منتخب ہوگا ظاہری بات ہے پھر تو وہ طاقتور بن گیا سپریم نیوڈر بن گیا حاضرت حسین ظلیلہ انہوں نے ایک مجاہی اسم کی عادی تھے وہ نے کہا کہ یہ غلط ہے بہت سے لوگ بیٹھ کے مشورہ کریں لوگ بیعت کریں لوگوں کا خیال ہے رہے تو پھر ان کو بنا دیں زبردستی تو نہ بن بات کرنے والے مرد قلندر صرف اس زمانے میں یہی تھے باتی بھی جللہ صحابہ اکرام رضی اللہ موجود تھے بڑے بڑے جید صحابہ اکرام بھی تھے آپ کہیں گے پھر وہ کیوں نہیں ہاں کچھ صحابہ اکرام جو خاموش تھے وہ اس وجہ سے کہ اختلاف نہ پڑے کیونکہ یہ لوگ یہ یزید ہے کسی رضی دینے والا نہیں ہے اگر اس سے زبردستی چھلے گے تو اختلافات بڑھیں گے خون ریزی ہو تو اس سے بہترہ بس یہ بندہ قائم رہے اور حسین صلی اللہ کمیشن یہ تھا کہ اگر یہ سب کچھ چلتا رہے تو اس کے بعد اور کرپ آتے نہیں کہ یہ بھی کرپ ہے تو حالات بہت خراب ہو جائے گے آواز تو اٹھانی چاہیے یہ تھا ایک سوچ اس کے سبی متفق ہے اب حضرت حسین مدینہ میں تھے یزید دوشت میں تھے شام میں اب یزید کو پتہ تھا کہ حضرت حسین بغوت کریں گے وہ مجھے تسلیم نہیں کریں گے میرے کرتو تو اسے واقف ہے تو بہتر ہے پہلے ان سے مذاکرات کرنے تو بہتر ہے اگر مذاکرات نہیں کرتے تو ان کو راستے سے ہٹا دیا جائے انہوں نے مذاکراتی ٹیم مدینہ منورہ میں بھیج دی مذاکراتی ٹیم یہاں پر پہنچتے ہی حضرت حسین کو بلاتے ہیں مذاکرات کے لئے تو انہیں ایک وقت دے ریتے ہیں کہ رات تک آپ سوچ لیں مشروع کرنے کل ہمیں بتا دے کہ آپ بیعت کریں گے یا کیا کریں گے بیعت کرنے بہتر ہے اس پہ آپ سوچ و بجار کریں صبح ہمیں جواب دے وگر نہ انہوں نے کہا تو نہیں حضرت حسین کیونکہ ایک بہت عظیم شخصیت تھے وہ واقف تھے ان کی چہروں سے بھی پہچان چکے ہوں گے کہ ان کے عظیم بہت خطرناک ہے یہ مجھے نہیں چھوڑیں گے چاہے میں مذاکرات کر ہی کیونکہ تو بہتر ہے میں راتوں رات رات کی تاریخی میں یہاں سے مدینہ سے نکل جاؤ اپنے اہل و آیال کے ساتھ اور ایسا ہی ہوا صبح ہوتی مذاکرات انہیں نہیں پاتی حضرت حسین عزیلہ تعالیٰ کو یعنی وہ یہاں سے روانہ ہو گئے کیونکہ حضرت حسین عزیلہ تعالیٰ جانتے تھے یہاں حالات اب میرے لئے احساسگار نہیں جاتے ہیں راستے میں دو بزرگ شخصیت ابن عمر غالباً ابن مسعود عزیلہ تعالیٰ انہیں نہیں تھے وہ حضرت حسین عزیلہ تعالیٰ کو فرماتے ہیں کہ بہتر نہیں آپ ان کے خلاف خروج کریں اب رہنے میں آرام فرمیں یہ بندے خطرناک ہے آپ کو شاید کوئی نقصان پہنچا ہے ہماری بات مان لیں حضرت حسین عزیلہ تعالیٰ بات یہی مانتے چلے جاتے ہیں اور براستہ مکہ پھر شام پہنچ جاتے ہیں شام پہنچتے نہیں ہیں سوری وہ راستے میں جاتی ہیں اتنے تک یزید کو پتہ چل جاتا ہے کہ حسین کوفہ میں آئیں گے وہاں سے لوگ بیعت کریں گے بھاری احسیت کے ساتھ یہ شاید خلافت پر آج ہیں لوگ انہیں بیعت کر لیں گے تو حالات میرے لئے احساسگار نہیں ہوگی بہتر ہے وہاں کوفہ میں جو گورنر تھے نومان بن بشیر تعالیٰ ان کو معتل کر کے ایک ظالم شخص ابن زیاد کو وہاں تقرر ان کے کر لیتے ہیں کہ آپ وہاں پر جائیں ان کو ہٹ آ دے ایسا ہی ہوا ابن زیاد سخت گورنر تھے یزید کے آرڈر پہ وہ آئے یہاں پہ ابن حضرت نومان بن بشیر تعالیٰ انہوں کو ہٹ آ کے وہ خود گورنر بڑے پر مسلم بن عقیل اور ان کے جو بیٹے تھے یہ سب کچھ واقعہ سٹوری میں یہاں پر سکر کر رہے تھے کیونکہ آجور جو شاید نم بھی ہو جائے بڑے مظالم ہوئے اہل بیعت کے اوپر اور کیسے والے غدار نہیں تھے آپ سنتے ہیں یہ کوفی ہے یہ کوفی ہے نہیں نہیں ایسا کچھ نہیں تھا نومان بن بشیر ایک گورنر تھے بہت اچھے اور نیک آدمی تھے وہاں محول کچھ اچھا تھا لوگوں نے خطوط لکھے کہ حضرت حسین کو آپ آج ہیں خلافت کے اہل آپ ہیں ہم بیعت کریں ان کے ایک سوچ تھا خیال تھا حضرت حسین وہاں پر آگئے کیونکہ ٹیلی فون نے یہ سسٹم تو تھا نہیں کہ وہ پھر بعد میں بتاتے کہ بھی حالات اب خراب ہو گئے ہیں یہ سب کچھ جب یزید کو پتا چلا یزید نے پھر یہ کام کی یعنی ابن زیاد کو وہاں پر مقرر کیا نومان بن مشیر کو ہٹا کے اب اس نے تو اہل بیعت کے اوپر جو لوگ ووٹنگ کرنے والے تھے بیعت کرنے والے تھے حضرت حسین کے لئے منتظر تھے ان پر سخت مظالم پی ان کے گھر گرا دیئے نسمار کر دیئے تباہ ہی مچا دیئے قیامت ایک بپا ہو گئے تو لوگ خوش سے ڈر کے ظاہری بات ہے عشق جتنا بھی ہو محبت جتنا بھی ہو ایمان جتنا بھی ہو اگر سامنے بچے زباہ ہو رہے ہیں گھر والے چیخ و پکار کے ان کے اوپر گھر ڈھائے جا رہے ہیں تو شاید مشکل ہے سو میں سے کوئی ایک بچہ بچ جائے ایک بندہ یہ سوچ لے کہ ایمان بچہ اوپر ایک الگ بات ہے ایمان تو پھر بھی باقی ہے موت ہے سامنے قیامت ہے تو اس خوف سے پھر وہ ہٹ گئے پیچھے ہٹ گئے تو حسین آئے سوری آئے نہیں ابھی تو کربلا میں تھے یعنی آنے سے پہلے یہ لوگ انکار کر باتے کہ جان بھی بچانے ہیں تو اسے غداری نہیں مجدینی ہے کمزور ضرور تھے انہوں نے دفاع وہ دفاع نہیں کر سکے یہ ان کے غلطی ہے مگر ایمان کی کمزوری کہیں گے مگر یہ غدار نہیں تھے اب یہاں ابن زیاد نے دیکھا کہ حالات بالکل سازگار ہو گیا اب حسین کا نام لینے والا کوئی نہیں ہے تو بہترہ آپ جو حسین آ رہے ہیں براستہ کربلا تک شاید پہنچیں گے ہم وہاں ان کا پڑھوکر ہے وہاں لوگ تم سے پوچھیں گے بیعت کریں گے نہیں اگر بیعت کریں گے تو لے کر جائیں گے نہیں کریں گے تو پھر شاید وہاں پر ان کو راستے سے ہٹا دی جائیں وہاں پہنچ جاتے ہیں میدان کربلا میں اور یہ مذاکرات یہ سب کچھ باہر کہا حضرت حسین رضی اللہ عنہ ان کو کوئی شرائط سامنے نہیں ہوا بس ان کو ایک بات دورائے گے بیعت کریں گے ٹھیک ہے چلیں اگر نہیں کریں گے تو پھر جنگ کے لئے تیار ہو جائیں حضرت حسین نے یہ فرمایا کہ مجھے جانے دیجئے یعنی بارڈر کی طرف میں جا کر جہاد کروں اللہ کی راستہ میں شہید ہو جاؤں تو مجھے چھوڑ دیں یا تو پھر انہوں نے کہا نہیں اور کوئی راستہ حل کوئی ہے نہیں بس آپ بیعت کریں گے تو ٹھیک ہے نہیں تو تیار ہو جائیں جنگ کے لئے بس یہ کچھ نوجوان کم تھے اہل آباد کے وہ زیادہ تھے خیر قدرت الہی میں یہ سب کچھ محفوظ تھا شاید ایسے ہونا تھا اور ہمارے لئے یہ امتحان کا ایک مرحلہ میں سب کچھ تقدیر میں پہلے سے بس تقدیر الہی یہی ہے اور یہ سب کچھ یعنی جنگ شروع ہو گئے اثر تک حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو ابن زیاد کی گورنری میں یعنی یہ سلار تھے ان کے آرڈر کی اوپر شمیر نامی ایک ملعون شخص وہ حضرت حسین کے سر کو قلم کرتے ہیں اس صغر سے ابن زیاد نے کہا کہ یعنی اس شخص کو انعام دیں گے جو اس کے دربار محضر حسین کے سر لے کر جائیں گے اس لالچ میں آکے شمیر نے ہی سب کچھ کیا اور سر لے کر گئے پھر وہاں پر جب پہنچے یعنی نے کہا میں نے ایسا کچھ نہیں کہا تھا یہ آپ نے آغلت کیا ہے آپ اعلان کا مستحق نہیں ہے تو بس یہ کہانی ہے اور تھوڑا جیسے وہ مضمت کرتے ہیں آپ کو پتا ہے آج کل کے زمانے میں بھی گورنمنٹ کسی کے خلاف اٹیک کرتا ہے تو وہ بیان بھی دے دیتے ہیں کہ ہم داشتگردی کے شرید مضمت کرتے ہیں ایسا نہیں ہونے چاہیے تھا امن کو خراب کیا یہ سب کچھ ایسا ہوتا ہے تو یزید نبی یہی کچھ کیا ہے یہ مکمل سٹوری ہے کہانی ہے اس کی درمیان میں ہزاروں کہانیاں اور بھی ہیں شاید مطبر بھی نہیں ہیں مختلف مقاتل فکر اس میں اختلاف بھی رکھتے ہیں بہت سارے جس پہ جو باتیں میں نے بھی آپ کو کی ہیں اس پہ یزیدی حسینی دیوبندی بریولی اہل حدیث اہل تشید جماعت اسلامی ہو وہابی ہو سنی ہو سبھی متفقہ ہیں جو ابھی میں نے آپ سے باتیں شیئر کی ہیں اب ان باتوں کو سمجنے میں سبھی مقاتل فکر کا سوچ تھوڑا الگ ہے وہ دفاع کچھ اور طریقے سے کرتے ہیں اب آپ کی اب سٹوری تو آپ نے سن لی اب اس پہ تھوڑا میں آپ کو اپنے رہ دیتا ہوں کہ اب دیوبندی بریولی وہ یہاں سے الگ کیسے ہوتے ہیں اگر پس میں آپ کو دلچسپی ہے تو یہاں سے بھی مطلب آپ ویڈیو سکر کر سکتے ہیں اسٹوری اگر آپ میں اس میں دلچسپی تھی اسٹوری تو ہو گئی اب اس پہ میں آپ کو بات رہتا ہوں کہ اب مقاتل فکر اس میں سوچ کیا رہتے ہیں ان کا موقف کیا ہے یہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں وہ تو مختصر کوشش تو یہی ہے بارک ایف بریولی کو خیال یہ ہے کہ یزید بہت غلط اور کرپ اور فاسق فاجر تھا کہ اس نے اہل بیعت کے ساتھ یہ ظلم کیا ہے جان بوجھ کر اس نے ابن زیاد جیسے لانتی شخص کو گورنر مقرر کیا اور بزرگ نوان بن بشیر کو ہٹا کے اور وہاں سے اس بندے کو ہدایت دی کہ وہاں سے پر چلے جائے کربلا تک کسی صورت آپ میرے راستے سے یزید نے کہا کہ میرے راستے سے حسین کو ہٹا دے آپ بھی نام کے مستحق ہوگے تو اس نے ایسا ہی کیا تو اس لیے یہ بریولی حضرات یزید کو لائن کہتی کیونکہ اہل بیعت کے یہ قاتل ہیں تو بالکل غلط کیا ہے ان کا موقف یہ ہے اب اہل تشید تو بالاتفاق وہ کہتے ہیں کہ یزید نے جان بوجھ کہ یہ سب کچھ کیا ہے اور بہت غلط کیا ہے بہت غلط کیا ہے یہ کافر تھے اور اتنے کافر تھے یہ جو یزید کے آزائم تھے یہ جو منصوبے تھے اس میں سے امیر معاوی رضی اللہ ہم بھی شامل ہیں انہوں بھی نعوذب اللہ معاوذلہ من ذالک غلط کیا ہے تو وہ بھی جو کچھ یزید مستحق ہے وہ بھی مستحق ہیں تو ان کا یہ سوچ ہے حالانکہ یہ سوچ ان کا غلط ہے بہت ایک میں اپنے طرف سے جو رائے وہ تو بعدوں میں کہوں گا کیونکہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ شروع میں آپ خود بھی جان جائے گے کہ اصل حقائق کیا ہے اور خود بھی آپ فیصلہ کریں گے غلط قول صحیح قول اب شیعہ اس میدان میں وہ کہتے ہیں کہ یزید بیٹا تھا ہے تے امیر معاوی رضی اللہ وہ بھی غلط ہے یہ خاندان بنو امیہ ہے تو حضرت عثمان بھی ایسے تھے وہ بھی کرپ ہے ان کے حامی حضرت صدیق تھے صحابہ اکرام کے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے وہ اہل بیعت جانشین حضرت حسین رضی اللہ حضرت عریق مقرر نہیں یہ بہت بھرکہ یہاں دمیان میں بڑی سٹوری ہے میں اس کو چھوکے یہاں سیڑی پہ چلتے چلتے اوہ مکمل صاحب اکرام تک پہ جاتے انہیں غلط سمجھتے ہیں یہ شیعوں کا اہلت شیع کا ایک موقف ہے یہاں جو دیوبندی ہیں اس میں دو فلقے ہیں اور ایک ہے اشاد توحید و سننا یہ دیوبندیوں کے ایک بڑانچ ہے اس میں سے ہٹ کے جنہیں چھتراری گروہ بھی کہتے ہیں یہ یزید کے حق میں ہیں یہ کہتے ہیں حضرت حسین صحابی تو تھے صحیح تھے مگر ان کو یزید کی خلاف خروج بغاوت نہیں کرنا چاہیے تو جو یزید کہہ رہا تھا حضرت حسین کو مان لینے چاہیے تھی حضرت حسین احسن نہ کرتے کیونکہ اور بھی صحابہ ان کو مرشاہ دی حضرت حسین نے نہیں مانا تو شاید نام آنے میں بڑوں کی بات نام آنے میں یہ نقصان اٹھایا ہے تو یزید نے جو کیا وہ اچھا کیا وہ بہتر تھے یہ اشاعت تحفیم سننا چھترونی گروپ دیوبندیوں کا ایک گروپ ہے یاد رہے میں اس چیز کو وضاحت سے بتا رہا ہوں دیوبندیوں کا ایک اور گروپ ہے بخاری گروپ مانا تاولہ شاہ بخاری رحمہ اللہ تعالی بہت جید علماء اکرام میں سے تھے بلکہ صوفیاء میں سے تھے اور بھی اتفاق دیوبندی حضرت ان کے مالک تھے وہ حضرت امیر شریعت بھی ان کو کہتے ہیں عطا اللہ شاہ بخاری رحمہ اللہ تعالی وہ یہ لوگ کہتے ہیں وہ شاہ تھے یعنی خاندان بھی اہل بیت سے وہا رہے ہیں بہت ان کے بعد جن کے بیٹوں کا مواقف تھا وہ یزیدی ہے یزیدیت پر وہ قائم ہے وہ کہتے ہیں حضرت حسین اور یہ احرار ان کے جماعت کا نام ہے تو یہ احراری ہیں یا اشاد تعوید و سنہ یعنی جو چھترولی گروپ ان کا مواقف ایک ہے یہ یزیدیت پر قائم ہے یزید کے پیروکار ہیں سامنے نہیں ان کے مواقف جب آپ دیکھیں گے تو آپ خود جان جائیں میں ان پر بات بات میں کرتا ہوں آپ کو تھوڑا مذہب ان لوگوں کا آرٹ میں سامنے پیش کر رہا پھر ایدیو بندی ایک اور گروپ اس میں اہل سنت جس کو کہتے ہیں جو پہلے سپاہ صحابہ وہ بھی جو چھترولی گروپ اشادت تعوید سنہ والے احرار والے جو مانت اللہ شاہ بخاری کے فرزند یا اس کے جو گروپ تھے وہ والے اور جو پہلے سپاہ صحابہ آج کل اہل سنت کے نام سے ہیں یہ تینوں کا یہ دیوبندی برانچز ہیں دیوبندی وں سے مکلے ہوئے گروپ ہیں اپنے آپ کو دیوبندی کے لاتے ہیں یہ یزیدی گروپ ہے میں وضاحت کے ساتھ بتاتا ہوں ان تینوں دیوبندی سے نکلے ہوئے جو لوگ ہیں اہل حدیث بھی یزیدی ہیں یہ کیوں یزیدی ہیں اہل حدیث میں دو فرقے ہیں میں وہ بھی آپ بتا رہیتا ہوں آجھا شاید اب یہ آپ جان چکے ہوگے کہ مواقف کیا ہیں یہ مواقف کیوں اپنا آتے ہیں یہ یہ اپنے طرف سے بتا رہا ہوں یہ ذات تجرب جو میں پہلے آپ کو سٹوری سنئی یہ بل اتفاق سبھی اس پر متفق ہے اور جو ان کا مواقف ہے یہ ایک دوسری کے سلاف یہ باتیں کرتے رہتے ہیں یہ خود بھی اس مواقف پر قائم ہے یہ بل اتفاق اب میں آپ کو اپنی بات بتا رہا ہوں کہ یہ ایسا کیوں کرتے ہیں یزیدی کیوں ہیں لوگ حسینی کیوں ہیں اہل تشیو کا یہ مقصد کیوں ہے یہ جو دیوبندیوں میں سے تین گروپ نکلے ہیں اشارت تحیل سنہ جو چھتروڑی گروپ ہے جو نامور خطبہ ہے جو شخصیت ہے مولانا اتاولہ بندیالوی اور خز حیات بکر یہ ہے مشہور نامور جو قطر یزیدی ہے اور یزید کے پروقار ہمیں وقالت کرتے رہتے ہیں ان کے موقع کیوں ہے یہ شیعہ کی نفر یہ کہتے ہیں اگر ہم یزید کو غلط کہیں گے شیعہ بھی غلط کہیں گے تو تھوڑا بیلنس ہو جائے گا تو تشبیح ہو جائے اہل تشیع کے ساتھ تو لوگ شاید ہمیں بھی اہل تشیع سمجھ یا ہمارے اس موقع کیونکہ یزید کو اہل تشیع بھی غلط سمجھتے ہیں ہم بھی غلط سمجھتے ہیں کہ ایسا نوشیہ خوش ہو جائے کہ یہ دیوبند ہمارے موقع آگ تو اس لیے مجبورا یہ لوگ کرتے ہیں نفت کی وجہ سے تاکہ یہ لوگ خوش نہ ہوں ہم جو کہیں گے ان کو آگ لگے ان کو مرچے لگے ان کو بھڑکانے کے لیے انہوں نے یہ مواقف اپنایا ہوا ہے تو ایک روایت میں آخر میں آپ کو بیان کر ہوا جس میں ہے کہ کچھ لوگ اہل بیت کے محبت میں گمرا ہوں کچھ نفرت میں گمرا ہوں کچھ غلف کریں گے مطلب اب اصل میں کیا ہے یہ کیوں ایسا کرتے ہیں اس وجہ سے یہ کہتے ہیں یزید یعنی ان کے مکمل کوشش ہوتی ہے کسی طرح یہ برابر کیا جائے کہ یزید یعنی غلطی حسین رضی اللہ تعالیٰ کی تھی وہ ایسا نہ کرتے یزید بس ان کی تھوڑے سے غلطی ہے وہ نہ کرتے ہیں ان کے خلاف کوئی ایسا ایکشن بکر نہ وہ اچھے تھے کوشش کرتے ہیں کہ یزید کو بتایا جائے حضرت حسین کو قصور وات ہے اس سے کیا ہوگا اہل تشریعوں کو چھہد آگ لگی وہ مطلب ان کا نعرہ ہے ہم ان کو ساڑھیں گے یہ پتہ نہیں کیا مارک آف نفرت میں یہ سب کچھ کرتے ہیں بریوی جو گروت ہے وہ نفرت نہیں ہے ان کے دل میں واقع حقیقی نفرت تھا یزید کے اور دیوبندیوں کے جو سنی طبقہ ہے جو ان کے جو بڑے تھے میں اگر یہ کہوں کہ دوسرے بڑے اکابر مولنہ رشید احمد گوہ رحمت اللہ اور نانوت رحمت رحمت اللہ اور مولنہ قاری طیب رحمت اللہ اور اس طرح سے مولنہ عبد رعوف رحمت اللہ سکھ روی تو جتنے بھی تھے مولنہ عبد شکور صاحب بڑے بڑے اکابر جو تھے وہ اس رویہ کے خلاف تھے جو آج کل جس تین دیوبندیوں سے نکلے ہوئے ہیں اور آج کل جو دیوبندیوں کا سجیدہ طرقہ ہے وہ ایسا نہیں ہے وہ حسینیت پہ قائم ہے وہ حضرت حسین کے پاروکار ہے وہ وکیل ہے سب کچھ ہے وہ لائن بھی کہتی ہے کتب میں لکھا ہوا یہ سب کچھ بکس سے اور یزیدی گروب دیوبندیوں سے یہ الگ ہیں جو میں نے آپ کو نام لی جو سپاہ صاحبہ تھے آج کل اشار التوحید وصنہ ہے اور جو مجلس احرار والے شاہ صاحب کے جو گروپ تھے ان کے جو بیٹے ہیں فرزند ہیں اور کیونکہ ان میں زیادہ لوگ نہیں ہیں ان کے اپنے تھے اب تو اور بھی ہیں بھار کے اس موقف کے اور بھی لوگ ہیں اور چھتروری گروپ جو اشار تحید وصنہ ہیں یہ تینوں گروپ ان دیوبدیوں سے انگ ہیں اس معاملے میں کیونکہ یہ یزیدیت پر قائم ہے اور دوسرے جو عوثی تقییو عثمان یا مانا حنیف جرندری صاحب یا مانا فضر رمان صاحب آخر پہ کہتا یہ جو تین دروپ نکلے ہیں یہ ان کا سوچ یہ ہے ان کا نعرہ یہ ہے کہ جو صحابہ کو غلط کہے جو صحابہ کو گالی دے وہ کافر ہیں ان کا نشانہ ہے اہل تشیئی ان کے بقول جو صحابہ کے اوپر تھوڑی سی بات کریں گے تصور میں بھی انہیں غلط کہیں گے تو یہ لوگ کافر ہیں یہ جو تین طبقہ ہیں تین طبقہ نہیں بلکہ سبھی دیو بنت بری نے اس پر متفق ہے صحابہ کے حلاف جو بات کریں گے تو وہ غلط ہے کافر تو ٹھیک کہ اس بات متفق ہے اب تو شیعہ کافر ہو گئے میں کیونکہ مفتن نہیں ہوں میں اپنے یزید کو کھڑا کرتے ہیں یزید تابی نہیں ہے بقول دیوبندی جو ان کے مناظر ہیں جو اچھے سنجیدہ لوگ کے طبقے ہیں مللی یا دوسرے ان کے بھی ہیں وہ کہہ رہے یزید تابی نہیں ہے کیونکہ صحابی صحبت سے ہے صحابہ کی اتباع سے ہے یعنی وہ کسی صحابی کا اتباع کر لے کیونکہ یزید نے اتباع نہیں کہ حضرت حسین نے کہ اتباع کر لے اتباع نہیں ہے تو یہ تابی نہیں ہے غیر تابی ایک صحابی کے مدد مقابل کھڑے ہوئے یہ جو دیوبندی گروہ میں کہہ رہا ہوں نا یہ جو تینوں خارجی یہ خود نکلے ہیں خارجی میں کیوں کہہ رہا ہوں انہی کے بقاول یہ کہتا ہے نا کہ مقارجی ہیں تو صحابہ پہ تبرہ کرتے ہیں گالی دیتے ہیں کیونکہ یزید خروج کر چکا ہے ان کے بد ہر بچے کے ذہن میں ہر چھوٹے بڑے سمجھدار غائے سمجھدار کے ذہن میں ہے کہ یزید کی مدد مقابل حضرت حسین تو بالاتفاق یہ کہہ دینا ان کی ہے یزید کی نہیں ہے تو اس لیے بقاول ان کے یعنی کوئی شخص اس شخص کا دفاع کرے جو صحابہ کے خلاف ٹکر کا آدمی ہو جو اسے ٹکر دے صحابہ کے خلاف اٹھ کھڑا ہو بغاوت کرے تو یہ تو بدرجہ اولہ کافر ہونے چاہیے اور یہ لوگ تو خود خارجی ہیں بقاول ان کے مطلب بدرجہ اولہ تو اس لیے بقاول ان کے شیعہ بھی کافر ہیں یہ بھی خارجی ہیں تینوں گروب جو پہلے سپاہ صحابہ موجود اعلی سنت ہیں جو بندی آلوی گروب خزر حیات عشق صنع ہے اور شاہ صاحب رحمت اللہ تعالی ان کے جو بیٹے تھے تو آج جس پر وہ قائم ہیں یہ بے خارجی پہ قائم ہیں بقال انہی کہ جو صحابہ پہ یہ تو ان لوگوں پہ دفاع کرتے ہیں جو صحابہ کی خلاف ہے تو یہ سب کچھ آپ کے سامنے آگیا ہوگا اب یہ لوگ بہت بھی واقف ہو چکے ہوگئے کہ یہ کیوں صحابہ کی جو لوگ دشمنی میں آگئے ہیں اہلِ بیت دشمنی میں کیا واجہ ہے اور ایک بات رہ گئی تھی کہ اہلِ حدیث کی مخالفت کرتے ہیں برہولی کی بات آگئی جیوبندی اور دروب کی بات آگئی اہل سشیبی تو اہلِ حدیث اہلِ حدیث کیونکہ یہ سعودیہ کے ان کے جو بڑے ہیں وہ سعودیہ میں بیٹھے ہیں اور سعودی جو بلکل کرپٹ ہے تو وہ کیونکہ ان کو تھوڑا لیڈ کرتے ہیں وہ مکمل یزیدیت پہ قائم ہیں اگر وہ یزیدیت پہ نہیں رہیں گے شاید عرب انہیں فالو نہ کریں گے تو اس ڈر سے وہ یزیدیت پہ قائم حضرت حسین کے مخالف ہے مخالف یہ ہے کہ وہ وکالت یزید کی کرتے ہیں یہ موقف آپ کے سامنے شاید ہے واطف یہ بات میں نے آپ سے اس لیے آز کی ہے کہ دس محرم الحرام تاکہ آپ انشاءاللہ مزید اگر آپ کو رہنے میں یہ نمبر بھی ہے اور اس سے مکمل جو تعلیمات یا کہیں آپ کوئی معلومات اگر آپ ان چیزوں میں دلسپی رکھتے ہیں تو اس ویڈیو کو اگر آپ نے پسند کی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سسکرائب بھی کر دیجئے تاکہ کل آپ کو میری ویڈیو اگر میں اپلوڈ کر تو آپ کو بہ آسانی پہنچ جائے آج کے لیے اللہ حافظ کل ملیں کے تک تک اجازت